کانوں میں آنکھوں میں زبان میں موں میں داخل ہو رہا انشاءاللہ بولے گا اور بہترین بولے گا اللہ پاک سب کی نسلوں کو صحیح سلامت پیدا فرمائے میرے وطن عزیز کی نسلیں صدا سلامت رہیں اور مولک قوم کی خدمت میں گامزن کوشہ رہیں تو میں عرض کر رہا تھا نظرِ بد نظرِ بد اولاد کو کھا جاتی اور اس کے واقعات درواقعات محدثین مفسرین اہلاللہ کتابوں میں بھرے ہوں ہیں اور بہت زیادہ بھرے ہوں اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور حد سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ بے اولادی کی ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک لو میں آپ کو وظیفہ دوں گا اور کچھ میں علاج کچھ گزائیں اور کچھ پرحیص بتاؤں گا یا وارسو یا نصیرو یا وارسو یا نصیرو یہ وظیفہ بہت باکمال وظیفہ ہے اور بہت بہت تاثیر لست وظیفہ ہے جی ہاں جی ناک کی جگہ نا گولہ بناوا ہے جی جب میں کھڑی ہوتی ہیں پھر وہ باہر آ جاتا ہے جی جی آپ اس کے لئے کوئی مجھے بتا دیں کہ یہ ختم ہو جائے پریشن نہ کرانا پڑے جی انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ پاک سہت آفیت اتا فرمائے ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت خواتین کو ڈیلیوری کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان خواتین کے ہوتے ہیں جن کی سرجری آپریشن سیزیریان وغیرہ ہوا اور بعض وقت ضروری نہیں کہ آپریشن بھی ہو یہ مسائل اس کے علاوہ بھی کئی اس کے اور اسباب ہیں پیدا ہوتے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اب اسباب کوئی بھی ہو آپ ایسا کریں آپ دو چیزوں کا استعمال بہت قصص سے کریں دو چیزوں کا ایک تو سیب کا استعمال کریں چھلکہ سمیت اصل تو سیب کے چھلکے استعمال کرنے ہم بھی کیسے دیوانے ہیں جو سب کچھ سیب میں ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں اور جب سب کچھ سیب میں ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور جو سیب میں طاقت ہوتی ہے وہ تو ضائع کرتے ہیں سیب کو چھیل چھیل کے کھا رہے ہیں ایک تو سیب کا استعمال کیجی اس حصے میں بہت موثر ہے حتیٰ کہ اتنا کہ کھانے کے بعد یعنی کھانے کی جگہ پھر سیب کھائیں اور سستے سے سستے کھائیں گے جتنے سستے کھائیں گے ان میں رس زیادہ ہوگی جتنا بہترین خوبصورت بنتا جائے گا وہ اپنا رس کم کرتا جائے گا پھوک زیادہ بناتا جائے گا سیب کا جوش دینے والا کبھی مہنگا سیب نہیں لے گا اسے پتہ اس میں رس ہے ہی نہیں ایک تو سیب کھائیں اور دوسرا جوارش کمونی اور جوارش جالی نوس یہ اس کا بہترین علاج ہے جوارش کمونی کسی بھی اچھے دوا خانے کی مل جاتی ہے اور جوارش جالی نوس کسی بھی اچھے دوا خانے کی یہ ایک چمچ جوارش جالی نوس کا ایک چمچ جوارش کمونی کا یہ آپ بھراوہ لیجئے اور دن میں تین چار بار لیجئے چند دن چند ہفتے آپ ضرور لیں ڈیبیا ختم ہو جائے آپ اور لے لیجئے انشاءاللہ یہ جو ناف ہو اور ہرنیاں اور یہ چیز ناف کا باہر نکالانا پھولنا ختم ہو جائے گا اور ایک وظیفہ ہے ناف پہ ہاتھ رکھ کے جہاں ناف پہ نکلتا ہے یا قابض ہو یا سبور ہو یا مانے ہو صرف گیارہ بار ہر نماز کے بعد یا قابض ہو یا سبور ہو یا مانے ہو صرف گیارہ بار ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں اور اس کا اتنا نتیجہ اور ریزلٹ ملے گا کہ آپ کو اس کی بہت زیادہ تاثیر ملے اور سارہ دن بھی یہ تصور کے ساتھ پڑھتے رہیں اور ایسے ہاتھ پہ پھونک مار کے آپ یہاں پھیر لیں بلفرز مخلوق سامنے ہیں گھر والے سامنے ہیں لوگ سامنے ہیں اور وہ اس کو عیب محسوس کرتے ہیں تو آپ ہاتھ پہ پھونک نہ ماریے تصور ہی میں ناف پہ پھونک مار لیجیے انشاءاللہ آپ کی ناف کا مسئلہ حل ہوگا اور اس دواء سے آپ کو بہت تاثیر اور فائدہ ملے گا یا وارثو یا نصیرو بے اولادی کے لیے بہت زبردست ہے ایک دوسرا صلاة و توبہ بے اولادی کے لیے بہت باکمال چیز ہے دو رکعہ نماز نفل صلاة و توبہ کے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ کوئی میرے کسی بڑے کا کوئی گناہ اس کے پیچھے کسی بددعا کا تاکم کیونکہ دوائیں نسلوں تک چلتی ہیں اور لانت اور بددعائیں بھی نسلوں تک چلتی ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ گہری بات ہے یا اللہ کوئی کسی بددعا میری نسلوں تک ہے تو اے اللہ میں اس کی معافی مانتا ہوں اللہ اولاد والی نعمت ایسی اولاد اتا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا سر کا درد نہ ہو آنکھوں کا درد نہ ہو تو یا وارث ہو یا نصیر ہو سیکر ہو ہزاروں لاکھوں ہر حالت میں پڑھیں دونوں میاں بیوی پڑھیں اکثر بیوی پڑھتی ہے شوہر نہیں پڑھتا یا کم پڑھتا ہے اور دو نفل پڑھیں اور تیسی چیز بے اولادی کے لیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ان گزاؤں ان چیزوں سے پرہیس کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے ایک اور عمل ہے جن کو بے اولادی کے مسائل ہو وہ عمل ایسا ہے کہ اس پر چاولوں کا دو عمل ہے کچھے چاول ہوں ٹوٹا چاول ہوں سستے چاول ہوں کچھے ہوں یا تو بیوی اپنے وزن کے بقدر وہ چاول لے لے وزن پچاس کلو ہے سو کلو ہے اسی کلو ساٹھ کلو جتنا بھی ہے وہ چاول آپ لے لیجئے اور چھوٹے بچہ ماسوم بچے کی مٹھی سے وہ چاول اٹھوائیں اور ہر چاول پہ اللہ حسابت پڑھیں گھر کے سارے افراد مل کے پڑھ لیں ایک دو پڑھ لیں لیکن گھر والے پھر وہ اللہ حسابت پڑھا ہوا چاول جو مٹھی ہے وہ سارے چاولوں میں مکس کر لیجئے اور ان کو کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں طلاب ہوں مچھلیاں ہوں گندہ پانی نہ ہو اگر بالفرض طلاب مچھلیاں نہیں ہیں تو قبرستان کی ایسی قبروں کے ساتھ جہاں جو ہے کیڑے مکوڑے کھا جائیں وہاں یہ ڈالیا اس کا بہت فائدہ ہوگا اس کا بہت ریزرٹ ملے اور خواتین ہماری ایک دوا ہے ہماری سے مراد میری بنی ہوئی نہیں طبقی سپاری پاک کی اگر بے اولاد خواتین صرف بیس دبیاں کھا لیں کن کے جو مقدار اوپر لکھی اس کی ڈبل کھا لیں بیس دبیاں کھا لیں تو انشاءاللہ اولاد کے مسائل حل ہوتے ہیں اور مرد بھی کھا لیں حالانکہ اس میں مردوں کے لیے نہیں لکھا ہوگا وہ سپاری پاک عورتوں کے لکھی ہوگی لیکن وہی دوا مردوں کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے اور ضرور توجہ کریں گے اس وظیفے کی احتیاط میں غزاؤں میں کوشش کریں ڈرائی فروٹ زیادہ نہ کھائیں مرچ مسائل زیادہ نہ کھائیں اور دیسی اور سبزیاں اور گزائیں اور پھال استعمال کریں اللہ پاک جللہ شان ہو بے اولادوں کو اولاد دیں اور سب کی جھولیاں بھر دیں اور سب کو خیر عطا فرمائیں اب آپ درود پاک پڑھیں گے ہم مل کے دعا کریں گے اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرم ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربینی لما انزلت الی من خیر فقید یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان کامل اخلاص کامل اخلاق اور کامل ہدایت عطا فرماؤں مولا دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے ہماری ضرورتوں کو ہمیشہ غیب سے پورا فرماיך اور ہماری مشکلوں کو حل فرما اور پریشانیاں دور فرما علت ذلت اور کلت سے ہماری حفاظت فرما صدا بن مانگی عطا فرما صدا بن مانگی عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا کبھی نہ آیا اور تیر رحمت نے ہمیشہ عطا فرمایا ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہمارے پاس نہیں وہ بھی عطا فرما جو ہماری چاہتیں ہماری ضرورتیں میرے وطن کی خیر کر دے اس کی سرحدوں کی چھامنیوں کی کچھہریوں کی ایوانوں کی اور بادشاہوں کی اور عوام کی سب کی حفاظت کفایت کفالت اور برکت عطا فرما آمین 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 وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وازواجہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمت کا یار ہم الراہم